خبروں سے آگے میں آج شام امریکی جنورسٹیز میں سائنسی مزامین پڑھانے کا نیا انداز ڈینگی وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ میں ماہرین کیا کوششیں کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی مسلسل بدلتی دنیا ہمیں کس طرح بدل رہی ہے یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان گزشتہ سال عرب ممالک میں عوامی انقلاب کی لہر نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی عرب ایک بار پھر سب کی نظر ہے مصر پر جہاں عوام کل اور جمعیرات کے روز اپنا نیا صدر منتخب کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گے اس تاریخی الیکشن سے پہلے ملک سے باہر رہنے والے مصری شہریوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کونسل خانوں یا سفارت خانوں میں جا کر اپنا ووٹ ڈالیں محمد عاطف بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے مصری باشندوں کے لیے یہ کتنا یادگار موقع تھا واشنگٹن میں اپنے دفتر کے باہر نحال الوان وہ کرنے جا رہی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا وہ اپنے ابائی ملک مصر کے صدر کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہی ہیں انہیں تیرہ امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے جس میں قدامت پسند اور آزاد خیال امیدواروں کے علاوہ مصر کے سابق انتظامیہ کے اہلگار بھی شامل ہیں ہر کسی کا نام چھاپا گیا ہے اور جو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے انتخابی نشان اگر دھانلی نہ ہوئی تو پہلی بار اس ملک کو وہ شخص چلائے گا جسے حقیقت میں منتخب کیا گیا ہے یہ ناقابل یقین ہے گزشتہ سال مصر میں تبدیلیوں کا سال تھا جب عوام نے کئی دہائیوں تک اپنے ملک کا عہدہ اس ادارت اپنے پاس رکھنے والے حسن مبارک کو زبردست اعتجاج کے ذریعے اقتدار سے الہدہ کر دیا تھا اس کے بعد سے مصر کا انتظام فوج کی عبوری حکومت کے پاس ہے سامر شاکری امریکہ میں مصر کے سفیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئے صدر کو ملک میں استحقام لانا ہوگا انہیں ایک رب کے ساتھ تبدیلی لانی ہوگی تاکہ ایک نئے مصر کی بنیاد ڈالی جائے مجھے یقین ہے کہ نہ صرف صدر بلکہ انتظامیہ کے تمام ادارے اس کے لیے کام کریں گے الیکشن کی ویب سائٹ پر ستائیس ہزار سے زائد مصری تارقین وطن کے ووٹ ریزسٹڈ ہیں ان میں سے اب تک نصف سے زائد نے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے جبکہ واشنگٹن میں تین ہزار سے زائد لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں الوان بھی ووٹ ڈالنے کے لیے سفارت خانے پہنچیں ان کی شناخت چیک کی گئی انہوں نے اپنا بیلٹ سات نمبر کے پلاسٹک کے ڈبے میں ڈالا سمندر پار مصریوں کے لیے ووٹنگ سات دن تک جاری رہی بہت سے لوگ آزادی اظہار رائے کا حق ملنے پر پرجوش ہیں کچھ لوگوں نے بیلٹ کے لفافے پر الیکشن کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے اس سے ان کا ووٹ منسوخ نہیں ہوگا لیکن ان کا پیغام پہنچ جائے گا اس لفافے پر لکھا ہے فوجی حکومت مرد آباد قربانیاں دینے والے زندہ باد الوان نے یہ نہیں لکھا لیکن وہ جانتی ہیں کہ یہ نیا حق حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کھویا گیا ہے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے یہ قربانی دی کہ میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکوں اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں اگر اس ہفتے کی ووٹنگ کے بعد مصر میں کوئی ایک امیدوار واضح برطری حاصل نہ کر سکا تو اس سال جون میں انتخابات کا دوسرا دور ہوگا کیرلائن پرسٹی کے ساتھ محمد عاطف اردو وی او اے عرب ممالک میں موسیقی اور رقص کی روایت بہت پرانی ہے عرب اس میں شامل ہو رہے ہیں امریکن کلچر کے کچھ رنگ یس اکیڈمی نامی ایک امریکی پروگرام کے ذریعے مرشق الوستہ اور ایشائی ممالک میں طلبہ کو امریکن ڈینس میوزک اور آرٹس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے کا سب سے بڑا پروگرام عراق میں چلائے جا رہا ہے ساکت الاسلام بتا رہے ہیں کہ کس طرح یس اکیڈمی پروگرام مختلف عرب ممالک اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان مضبوط تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے امریکہ کے گرامی ایوارڈ جافتہ جیز موسیقی کے ماہر جین ایکن نے ایشیا اور مشرق وسطہ کے کئی ممالک میں ملٹری بینڈز کے لئے موسیقی ترطیب دی ہے وہ تھائی لینڈ سے شورش زیادہ ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش میں ہیں موسیق سب کی مشرقہ زبان ہے جسے چین سے لے کر مشرق گستہ تک ہر شخص سمجھتا ہے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ ہم جب عراق جیسے ملک میں جاتے ہیں تو صرف ایک دن کے نوٹس پر کانسٹ ہال بھر جاتے ہیں عراقی کردستان سے تعلق رکھنے والے جیز موسیقی رین کاؤا جین ایکن سے تربیت لینے کے لیے تھائی لینڈ آئے ہیں جیز راک اور پاپ موسیقی ابھی ہمارے ملک میں نئے ہیں یس اکیڈمی کے عراق میں آنے سے لوگ موسیقی کے ان اصناف کو جاننے لگے ہیں اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جیز راک اور پاپ موسیقی کے علاوہ برادوے کی میزیکل کے بارے میں مفت ٹریننگ دی جاتی ہے یہ پروگرام عراق افغانستان اور شام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی چل رہا ہے جین کہتے ہیں کہ عراق میں انہیں سب سے زیادہ لوگوں نے سنا اور ان کے ساتھ کام کیا اس پروگرام کے ڈائریکٹر جان فرگوسن کا کہنا ہے کہ عراق میں کئی تھیٹر سکول اور آرکیسٹرز موجود ہیں لیکن بہاں تربیت یافتہ اساتھ سا کی کمی ہے ہم وہاں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کیلئے اساتھ سا کو تربیت بھی دے رہے ہیں جو موسیقی اور تھیٹر کے آرٹ میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لئے تحریک کا باعث ہے جان کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہیں کچھ ممالک میں بچوں کو رکس کی تربیت دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن ان ملکوں میں ہالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے بچوں میں جدید آرٹس میں دلچسپی بڑھ رہی ہے ڈینیل شوف کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو ویو اے آرٹ ویو سائنس معلومات کو اگر دلچسپ انداز سے نہ پیش کیا جائے تو اکثر سٹوڈنٹس کی توجہ حاصل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق کالج میں سائنس، ٹکنالوجی، میتھ اور انجینئرنگ کے شعبوں کا انتخاب کرنے والے چالیس فیسے سٹوڈنٹس یا تو کوئی دوسرا شعبہ اپنا لیتے ہیں یا پھر کالج ہی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ شعبے ہیں جن میں ابھی جوپ کی کوئی کمی نہیں آمنہ خان دکھا رہی ہے کہ اس ٹرنڈ کو بدلنے کے لیے امریکہ کی کچھ یونیورسٹیز میں تعلیم دینے کا انداز کس طرح بدلہ جا رہا ہے امریکہ میں کالج کے فرسٹ اور سیکنڈیئر کے کلاسوں میں عموماً کئی طلبہ ہوتے ہیں جو کہ ریاست میریلنڈ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں فرسٹیئر کے طالبہ نورا آلیس کو بلکل پسند نہیں میں لیکچر سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتی میں بور ہو جاتی ہوں اور کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چلو آج کلاس میں جاتے ہی نہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ نورا جیسے طلبہ سائنس میں تعلیم حاصل کرتے رہیں اسی لئے وہ کلاس سے پہلے ہی لیکچر آن لائن پوسٹ کر دیتے ہیں یہاں ایک ٹیچر آن لائن چھاپے گئے ایک لیکچر پر مبنی کچھ سوال پوچھ رہی ہیں جن کا جواب طلبہ ان کلیکرز کی مدد سے دی رہے ہیں طلبہ کے دیئے گئے تمام جواب اس سکرین پر دکھائے جاتے ہیں جس کی مدد سے طلبہ ایک دوسرے کے جوابوں پر تبطرہ بھی کر سکتے ہیں کالیج میں تحقیق کے شعبے کے ایک نکران سکارٹ سیگر اگر کلاس میں دو سو طلبہ بھی ہوں تو بھی ہر طلبہ علم کا تجربہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے ساتھیوں سے سیکھنے کے علاوہ انہیں وہ سب کچھ سکھا بھی سکتے ہیں جو انہوں نے خود سیکھا ہے دوسری کلاس میں پڑھانے کے کچھ اور بھی مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہیں جیسے ایکسپیرمنٹل بائیولوجی کی اس کلاس میں وائرس کے ڈین اے پر ایک ٹیکچر جاری ہے طلبہ کہتے ہیں کہ حیاتیات کے کلاس میں تجربات کے ذریعے انہیں اس میں زیادہ دلجسپی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس عنوان کو زیادہ بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں مجھے یہ موضوع بہت عجیب لگتا تھا لیکن اب میں اسے سمجھ سکتا ہوں اور یہ سائنسی اور تقنیقی ہنر سیکھ بھی رہا ہوں میں یہ کلاس لے کر بہت خوش ہوں میں نے لیب اور کمپیوٹر دونوں کی ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے بائیولوجی کے استاد ایملی فشر کہتے ہیں کہ ان کے پڑھانے کا انداز بہت بہتر ہو گیا ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ یہی طرق طلبہ کے ایک زیادہ بڑے گروپ کے ساتھ بھی استعمال کر سکیں گی مجھے امید ہے کہ یہاں طلبہ کو انفرادی طور پر جو توجہ ملی ہے اس کی مدد سے اب وہ ایک زیادہ بڑی کلاس کا حصہ بن سکیں گے جانس ہاپکن سمیت امریکہ کے دوسرے کاللیجوں کے سربراہوں کو امید ہے کہ کلاس میں اس قسم کی تبدیلیوں کی مدد سے طلبہ کی ایک زیادہ بڑی تعداد کو سائنس میں اپنی تعلیم جاری رکھنے پر آمادہ کیا جا سکے گا تاکہ وہ معاش کے ان تمام مواقعوں سے مستفید ہو سکیں جو گریجویشن کے بعد ان کے منتظر ہیں روزہن سکربل کے ساتھ آمینہ خان اردو ویو اے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ ان کی مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کے نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے محول میں بہتر ہی لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کے مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں پھیج دیجئے ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشن کریں گے پوری دنیا اس پر لے رکھیں اور مطابق کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہماری ویب سائٹ community.urdoovoa.com پر آئیے اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجئے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے امریکہ میں کن اخنامات پر توجہ دی جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس پر لے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی ہے موسیقی بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے اکثر لوگوں کی صبح کافی کے ایک کپ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور پھر پورا دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن کیا بہت زیادہ کافی پینے صحت کے لیے اچھا ہے ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اگر ایسا کرنا اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں امریکہ میں چار لاکھ سے زیادہ لوگوں پر کی جانے والی ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ کافی پینے والوں میں امواد کی شرحہ کافی نہ پینے والوں کے مقابلے میں تقریباً دس بھی سر تک کم تھی لیکن کافی کا اگلا کپ پینے سے پہلے یہ سن لیں کہ ریسرچ کرنے والوں کو بھی اندازہ نہیں کہ اس تعلق کی وجہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم از کم شورٹ ٹرم میں منفی طور پر متاثر نہیں ہوتے بس صحت سے مطلق ہر بات کی طرح یہ بھی اسی نوٹ پر ختم ہوتی ہے کہ ہر شہ اعتدال میں کھائیں اور پیئے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کوئی نسخہ ٹرائے کریں اور صحت پر بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں حکام کے مطابق حفاظتی اقتامات کی وجہ سے اس سال اب تک ڈنگی سے مطالق صورتحال کنٹرول میں ہیں تاہم برسات سر پر ہونے کے باعث لوگوں میں ڈنگی کے حوالے سے تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے وہ اب تک ایجاد نہیں کی جا سکی امریکہ میں ماہرین اس مرض پر قابو رکھنے کے لیے کن اقتامات پر توجہ دے رہے ہیں بتا رہی ہیں آشاء خالد دنیا کے اس نصف کرے سے ڈنگی کا کافی عرصے سے صفایا ہو چکا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ بیماری پھر سے آدم کی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے وائس آف امریکہ سے سکائب پر بات کرنے والے ڈانلڈ شیپرڈ اور ان کے ساتھیوں نے کھریبین میں واقعی امریکی جزیرے پورٹو ریکو کی معیشت پر ڈینگی کی اثرات کو سٹیڈی کیا ہے اس متعلق کی نتائج ان کی رائے میں کپ کپا دینے والے تھے ڈینگی کے باعث ہونے والا خرچ اوستن چار کروڑ ڈالر سالانہ ہے پورٹو ریکو کے درمیانے سائنس کی مناسبت سے یہ خاصی بڑی رقم ہے ڈینگی ایک وائرل بیماری ہے جو کہ ایک چھوٹے دھاری دھار مچر ایڈیز ایجپٹی کے کاٹنے سے پھیلتی ہے وبا کی شدت میں اضافہ اکثر گرمیوں کی بارشوں کے بعد ہوتا ہے نیسے مچر کی افضائش کے لیے سازگار کھڑے پانی کے جوہر بن جاتے ہیں ڈینگی کی علامات تیز بخار سردرد اور پٹھوں اور جوڑوں کا شدید درد بھوک کی کمی اور تھکاوٹ ہیں اور ایشیا اور ایفریقہ کی کئی علاقے جہاں یہ ابھی تک علاقہ ہی نویت کی بیماری ہے یہ محلک بھی ثابت ہو سکتی ہے ڈینگی کا ایک انتہائی تشویشنات پہلو مائکرو بائیولوجس کی زبان میں انٹی بارڈیز انہینسمنٹ ہے یعنی ڈینگی وارس کی ایک قسم سے صحتیاب ہو جانے کے بعد اگر مریض دوسری قسم سے متاثر ہو جائے تو اس دفعہ مرس کی شدت پہلے سے زیادہ ہوگی ماہرین کی رائے میں لوگ عمومن ڈینگی کے شدید حملوں سے صحتیاب ہو سکتے ہیں اگر انہیں مناسب طبی دیکھ پھال میسر ہو خاص طور سے ان کے جسم میں ماہرین کی مقتار کو مانیٹر کرنا اور ڈینگی بخار کی دروس تشخیص ضروری ہے ڈاکٹر ڈان سٹنچ کوم ان ویرگن نامی اس کمپنی کے سبراہیں جو کئی ڈینگی وارسز کے خلاف ویکسن تیار کرنے کی کوششوں میں ہے ڈاکٹر ڈین کے مطابق ڈینگی کے لیے محفوظ ویکسن کی تیاری ایک بڑا چیلنج رہا ہے کیونکہ ڈینگی کی بیماری دنیا بھر میں مختلف عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے جنوب مشرقی ایشیا میں یہ بڑی حد تک بچپن میں ہونے والا مرس ہے لیکن ایشیا کے دوسرے حصوں اور وستی اور جنوبی امریکہ میں اس سے بالگ افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں ڈینگی کا علاج بہنگا ہونے کے باعث ماہرین زور دیتے ہیں کہ ڈینگی کے وائرس کی کوئی دوا یا ویکسین دستیاب ہونے تک متاثرہ ممالک بیماریوں کے خلاف تحفظ کے اپنے روایتی نظاموں کو مضبوط بنائیں ویدوشی سنہا کے ساتھ آئیشہ خالد اردو ویوئے ویسے اپنے اردگرد کا محول صاف سترہ رکھ کر بھی ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں کچھرے کے ڈھیر عام نظر آتے ہیں لیکن اب آپ یہ صورتحال بدل سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک صاف سترہ اور خوبصورت ملک بنا سکتے ہیں پاک پاکستان پروجیکٹ میں حصہ لے کر اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعزیز خان جو ہمیں بتائیں گے کہ پاک پاکستان ہے کیا سو عزیز واتس ای پروجیکٹ سارا سن دوہزار آٹھ میں ایک گروپ آف والنٹیرز نے یورپ کے ملک اسٹونیا کو ایک دن میں صاف کر دیا تھا تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پاک پاکستان پروجیکٹ کے ذریعے کہ کیا پاکستانی قوم میں اتنا جوش اور اتنا سپرٹ ہے کہ وہ اسٹونیا کے اس ریکارڈ کو توڑ سکیں اور اس حوالے سے ہم مختلف شہروں سے جو ہے لوگوں کا رسپونس گیج کر رہے ہیں پاک پاکستان کے ذریعے سو پاک پاکستان میں اگر عام لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انہیں کیا کرنا ہوگا اچھا اس پورے ایونٹ کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں سب لوگ مشرکت کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ایک ویب پیج بنایا ہے جس کا اگر یہ سرچ کرنا چاہیں لوگ تو یہ پاک ریکارڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں یعنی پاک ایز ان پی ڈبل اے کے پاک اور ریکارڈ اور اس میں مختلف شہروں سے لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں جب یہ پیج بنا تھا تو ہمارا فوکس کراچی اور لاہور کے اوپر تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اکارا اور ساہی وال سے بھی ہمیں کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائے کہ اسٹونیا میں تو ایک دن میں لوگوں نے یہ کام کر دیا کیا چانس دیں کہ پاکستان میں بھی لوگ یہ ریکارڈ توڑ سکیں گے یہ بہت زبردست سوال ہے سارا اصل میں میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ ایڈبائنٹیج پہ ہے کیونکہ اگر آپ اسٹونیا کی آبادی کو دیکھیں تو اسٹونیا جو ہے وہ نسبتاً بڑے لوگوں کا ملک ہے جبکہ پاکستان کو یوت ایڈبائنٹیج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک جوان آبادی ہے تو اس قسم کے ایونٹس میں یہ ایڈبائنٹیج بہت بڑا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اسٹونیا میں جو ہے وہ پورے ملک سے انہوں نے صرف دس ہزار ٹن کچھرا جمع کیا تھا اور میری جن ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کونٹیٹی ہے جو کہ کراچی شہر صرف ایک دن میں پروڈیوز کرتا ہے جب یہ سب کچھرا اکٹھا ہو جائے گا پھر اس کا کیا کیا جائے گا سارا کچھرا جو ہوتا ہے آپ کا اگر آپ دیکھیں تو دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک تو ڈرائے گاربیج ہوتا ہے اور دوسرا ویٹ گاربیج ہوتا ہے تو ویٹ گاربیج جو ہوتا ہے چھل کے وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ فورٹلائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ فصل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو ڈرائے گاربیج ہے اس کو دوبارہ منیوفیکچرنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں تو پاک پاکستان پروجیکٹ کے بعد اب ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے دوسری چیزوں میں کنورٹ کیا جائے تو that is what we are doing اور یہ ساری اپڈیٹس لوگ جو ہیں وہ ہمارے ویب پیج پر دیکھ سکتا آرائیٹ سو اب ہمیں انتظار ہے عام لوگوں کی پارٹسپیشن کا اس پروجیکٹ میں عزیز تینکیو ویری مچ آواز دوست انامی مقابلہ میری کہانی منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے ہر ماہ تین منتخب کہانیوں پر بڑے انامات دی جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انام کی مستائق ہوگی کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا بتا ہے میری کہانی وائس آف میرکا اردو سرویس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان مزید افصیلات کے لیے اردو ویو اے ڈاٹ کون اب ہم لیں گے ایک شورٹ بریک اور انٹرنیٹ کی بدلتی ہوئی دنیا ہماری زندگی کیسے بدل رہی ہے اس کے کچھ پہلو ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں اس بریک کے بعد stay with us ملکم بیک کہا جاتا ہے کہ مرہ ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے اور مرہ ہوا ڈائنوسار well وہ دس لاکھ سے بھی زیادہ کا نیو جارک کے ایک نیلام گھر میں تیرانوسارز بارٹر نسل کے ایک ڈائنوسار کا 24 فٹ لمبا ڈھانچہ ایک ملین ڈالر سے زیادہ میں فروخت ہوا خریدنا والا شخص کون ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن منگولیا کی حکومت اس ڈھانچے کی نیلامی سے بہت ناراض ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ہڈیاں جو سہرائے گوبی سے نکالی گئی تھی منگولیا سے آئی تھی اور غیر قانونی طریقے سے امریکہ لائے گئیں لیکن نیلام گھر کی انتظامیہ اس الزام کو مسترد کر چکی ہے یہ ڈائنوسار آج سے ساڑھے سات کروڑ سال پہلے اس زمین پر رہا کرتا تھا اور خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے ہفتے کی اختتام پر سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کے شیئرز اس امید کے ساتھ امریکی سٹاک مارکٹ میں لائے گئے تھے کہ سرمایہ کار انہیں ہاتھوں ہاتھ خریدیں گے اور ان کی ویلیو بڑھتی ہی جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں فیس بک ہم اور آپ تو مفتد استعمال کرتے ہیں لیکن ایک اندازے کے مطابق مارکٹ میں اس کی قدر ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ ہے تو کیا یہ کمپنی شیئر ہولرز کے لیے بھی اتنی ہی اہم رہے گی جتنی یہ اپنے کروڑوں سارفین کے لیے آج ہے اس بارے میں آئے دیکھتے ہیں ندیم یاکوب کی رپورٹ فیس بک کا آغاز فروری دوہزار چار میں ہوا اور سال کے آخر تک دس لاکھ افراد اسے استعمال کر رہے تھے پچھلے کچھ سالوں میں اس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً نوے کروڑ ہے لیکن اب بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا ہر کوئی فیس بک کو پسند کرتا ہے اس لیے کہ یہ مفت ہے جب آپ حصص فروخت کرتے ہیں تو بڑا چیلنجز آمدن پیدا کرنا ہوتا ہے گزشتہ ہفتے فیس بک کی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا سنتی انڈیکس نیس ڈیک پر جب حصص کے کاروبار کا آغاز ہوا تو اس کے حصص کی قیمت 38 ڈالر مقرر کی گئی تھی جس میں پہلے روز توقعات کے برعکس زیادہ اضافہ نہیں دیکھا گیا سرمایہ کاری کے ماہر مائیکل گیاد فیس بک کے سٹاکس کی کارکردگی سے حیران نہیں ہوئے اصل میں اس سال کے دوران ہم کچھ اور انٹرنیٹ کمپنیوں کے سٹاک ایکسینج پر شیئرز کی پیشکی کے روز اسی طرح کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں جس میں شروع میں کافی جوش نظر آتا ہے جو آہستہ آہستہ ماند پڑ جاتا ہے فیس بک کے کارکنوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ ہے اور کمپنی کی آمدن کا اسی فیصد حصہ اس کی ویب سائٹ پر اشتہاروں سے حاصل ہوتا ہے اب فیس بک کمپنی کی مالیت کا تخمینہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہے اس طرح اس کا شمار بڑی امریکی کمپنیوں میں ہوتا ہے اور کچھ ماہرین اس کے مستقبل کے بارے میں مطمئن نظر آتے ہیں یہ ایک بہت ہی کمال کی کمپنی ہے خاص طور پر اس میں لوگوں کی دلچسپی دیکھیں تو کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے مجھے اس کا مستقبل بہت رواشن نظر آتا ہے ابھی تک تو لوگ اس کے کاروباروں اور میڈیا پر اثر و رسوخ کو بھاپ نہیں سکے عوامی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے بارے میں کچھ تجزیہ کاروں کا پہلے سے خیال تھا کہ اس کے حصص کی قدر بہت زیادہ مقرر کی گئی ہے اور حقیقت میں اس کی قدر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے میلار سیگا کے ساتھ ندیم یاکوب انٹرنیٹ نے ہماری اور آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے کسی بھی شعبے کا کوئی سوال ہو جواب ایک کلک سے حاصل ہو جاتا ہے ہر لمحے کی خبر آپ کے لیپ ٹابلٹ اور سیل فون پر آ جاتی ہے کسی طرح شاپنگ ہو کمیونکیشن ہو کوئی سا بھی شعبہ ہو ہمارے زندگی کا اسے انٹرنیٹ میں بہت متاثر کیا ہے لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کیسے بدل رہی ہے اسے سمجھنا آسان نہیں اور اسی لیے نیو یورک میں دو ہزار آرٹ سے ہر سال منقد کیا جاتا ہے انٹرنیٹ ویک وہاں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں رزا نکوی کے ساتھ ٹومس ٹیمسن اس ہفتے انٹرنیٹ ویک میں شرکت کر رہے ہیں تاکہ وہ جان سکے کہ آئی ٹی یا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں لیٹس ٹرینڈز کیا ہیں وہ خود ایک لیپ ٹاپ اور ایک ٹیبلٹ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں جب سے میں نے آئی پیٹ خریدا ہے میں بے شمار ویڈیوز دیکھ رہا ہوں گھر پر بیٹھے ہوئے سونے سے پہلے میں یوٹیوب پر کہیں سے بھی لاغ ان کر سکتا ہوں سٹیمسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں میں نیوز ویب سائٹ پر نہیں جاتا کیونکہ اب میں ٹوٹر اور فیس بک کو سیدھے اپنے فون پر ہی دیکھ سکتا ہوں اور اسی وجہ سے نیوز اور معلومات فرہام کرنے والے اداروں کو بھی اپنی پیشکش کو تبدیل کرنی پڑ رہی ہے نیوز ویگ مائگزین کی آئی پیڈ ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ اس مارکٹ میں ان کی مائگزین آلہ میار کی نیوز کوریج پر اور بھی وسائل استعمال کر رہی ہے ہمیں اپنی قوالیٹی پر بہت احاں دینا ہوتا ہے چاہے وہ نیوز ہو یا اتاریا یا فٹوگریفی کیونکہ لوگوں کے پاس اب اتنے درائے ہیں لیکن اب سٹمسن جیسے افراد کے پاس انٹرنیٹ کے مختلف حصوں سے معلومات ایک جگہ اکھٹا کرنے کی سہولتیں بھی ہیں ٹوٹر کے ذریعے میری ہر دلچسپی ایک ہی پیج پر مجھے مل سکتی ہے مجھے انٹرنیٹ پر کسی بھی چیز کو ڈھوننا نہیں ہوتا سب چیز میرے پاس خود ہی آ جاتی ہے اسی وجہ سے اب ٹیلیویجن کی کمپنیاں بھی جدید ٹیکنالوجی کو سامنے لا رہی ہیں ایسے ٹی وی سیٹس انٹرنیٹ اور عام ٹیلیویجن کو ساتھ ملا رہے ہیں مثال کے طور پر اس ریموٹ سے آپ نہ صرف چینل بدل سکتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک کی بورڈ بھی ہے تاکہ آپ ٹی وی پر ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکیں اور یہ آپ کی آواز کی مدد سے بھی چلایا جا سکتا ہے ہاں ہماری ٹیکنالوجی میں بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے کئی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں انٹرنیٹ ویک کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے یہ تھا ہمارا آج کا شو اس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی فیڈویک دے سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے ویو اردو اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی اے ڈاٹ کام پر جہاں زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے بہت سی دلچسپ معلومات موجود ہیں اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ